بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل آمیر سحیل کچن سیکرٹس ناظرین کمرشل بیکریز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزوں میں سے ایک ہے پف آپ اسے یونی پف کہہ لیں ماسٹر پف، مارجرین، آرٹیفیشل مکھن یا شارٹننگ یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے جو کہ تیار ہوتا ہے دانے دار ڈالڈا گی سے بیکری کی جتنی بھی پروڈکس میں مکھن یوز ہوتا ہے اس جگہ پر آپ اسے مکھن کے ساتھ یا مکھن کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پف پیسٹری سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز گھر میں بیک کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اس کے لیے پف چاہیے تو آپ کو کسی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور یا پھر ایسی شاپ پر جانا پڑے گا جو کمرشل بیکریز کا رام ٹیریل بیچتے ہیں وہاں سے یہ آپ کو کافی مہنگا ملنے والا ہے لیکن اگر آپ اس کو گھر میں بنانا چاہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے یہ تیار ہونے میں آپ کے صرف دس منٹ لے گا پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ سیٹل ہو جانے کے بعد اور یہ کتنا اچھا تیار ہوا ہے اس کو چیک کرنے کا میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا اور اس کی ایک ایسی امیزنگ ٹپ آپ کو بتاؤں گا جو ساری عمر آپ کو بیکنگ میں مدد دے گی اور یہ چونکہ گھر میں تیار کرنے سے کافی سستہ بھی پڑتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاف کو گرمے بنانے کے لیے صرف دو چیزیں ہمیں چاہیے پہلے نمبر پر ہمیں دانے دار ڈالڈا گی چاہیے اور اس کے علاوہ برف چاہیے تو ایک پین کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور نیچے ہلکی آگ جلا دی ہے اب میں اس میں ایک کلو ڈالڈا گی ڈال رہا ہوں گی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو باسہ نہیں مل جائے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گی آپ کا دانے دار ہونا چاہیے گی جتنا زیادہ دانے دار ہوگا پف آپ کا اتنا ہی اچھا تیار ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے گی کو تھوڑا سا پگلا لینا ہے تاکہ اس کا دانہ ختم ہو جائے جب گی تقریباً سارا پگل جائے تو چولے کو بند کر دیں اور چمچ کو تھوڑی دیر چلاتے رہیں تو بچا کچا گی خود ہی میلٹ ہو جائے گا گی کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا اب ہم نے ایک بال میں خوب ساری برف اور تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے تاکہ پانی فل تھنڈا ہو جائے پھر اس میں میلٹ کیا ہوا گی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور چمچ کو ہلاتے جانا ہے جیسے جیسے گی برف والے پانی میں جاتا جائے گا وہ مکھن کی طرح جمنا شروع ہو جائے گا اور اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا گی برف والے پانی میں شامل کر دینا ہے پھر اس کو کسی چمچ یا سپیچلا کی مدد سے اچھی طرح برف والے پانی میں مکس کرنا ہے تمام گی جم کر مکھن کی طرح بان جائے گا گی کو اچھی طرح برف میں مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی اور شامل کریں گے تاکہ پف ہمارا اچھی طرح بال میں سیٹل ہو جائے لیکن ابھی یہ دانے دار ہے اس کو اب ہم نے چار سے پانچ گھنٹے یا جب تک ساری برف پگل نہیں جاتی اور پانی روم ٹمپریچر پر نہیں آ جاتا اسی طرح برف والے پانی میں اوپر سے ڈک کر چھوڑ دینا ہے جی تو ناظرین تقریبا پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں تو چلیے برتن اٹھا کر چیک کرتے ہیں کہ ابھی کیا پوزیشن ہے تو دیکھئے جناب ساری برف میلٹ ہو چکی ہے اور پانی بھی روم ٹمپریچر پر آ گیا ہے پف ہمارا تقریبا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے اکٹھا کر کے اچھی طرح دبا دبا کر اس میں سے سارا پانی نکال دینا ہے اور اس کو کسی دوسرے برتن میں ڈال کر اوپر سے دباتے جانا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی داناں باقی نہ رہے اور یہ بالکل مکھن کی طرح ملائم ہو جائے اور اگر اس میں کچھ کترے پانی کے بچے ہیں تو وہ بھی نکل جائیں جتنی اچھی طرح آپ اس میں سے دبا دبا کر پانی نکالیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا پف تیار ہوگا اور جناب اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور فیملی اور فرنڈز میں شیئر کرنا مت بولیں تو لیجئے جناب سارا پف ہم نے اچھی طرح بال میں سے نکال لیا ہے اور اس میں سے اچھی طرح پانی کو نچوڑ لیا ہے اور جو پف بال کے کناروں کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کو بھی ہم نے اتار لیا ہے اور ابھی یہ جو پانی میں آپ کو تھوڑا بہت پف نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم سٹینر کی مدد سے پہلے چھان لیں گے پھر اس میں سے پانی ریموو کر کے اس کو بھی اس میں شامل کر لیں گے تھوڑا سا بھی پف ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کی کوالٹی اور کوانٹی دونوں کو چیک کرنا ہے تو ایک بار پھر ہم نے اس کو اچھی طرح دبا کر سارا پانی نکال دیا ہے اب ہم سارے پف کو اکٹھا کر کے ایک بلوک کی شیپ دے لیں گے اور جو برطن کے ساتھ نیچے پف چپکا ہوا ہے اس کو بھی اکٹھا کر کے اس کے ساتھ ہی شامل کر لیں گے اب بات آتی ہے پف کو چیک کرنے کی تو جتنا گی آپ نے پف تیار کرنے کے لیے لیا تھا تیار پف کا وزن بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اگر پف کا وزن گی سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی پف کے اندر پانی موجود ہے تو یہ پف آپ کا صحیح کام بھی نہیں کرے گا اور زیادہ دیر تک آپ اسے سٹور بھی نہیں کر سکتے اس کو دوبارہ ایک بار اچھی طرح دبا کر پانی نکال لیں اور وزن پورا کر لیں اور کوالٹی چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا پف ہاتھوں میں لے کر مس لیں یہ بالکل مکھن کی طرح ملائم ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا دانہ نہ ہو تو جناب ہمارا بہترین پف تیار ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو پہلے بٹر پیپر میں اور پھر کلنگ ریپ میں پیک کر لیا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے اور پھر آپ کو کاٹ کر دکھائیں گے تو یہ دیکھیں جناب ہمارا مکھن کی طرح نرم ملائم پف تیار ہو چکا ہے اور یہ میں آپ کو کاٹ کر بھی دکھاتا ہوں یہ کتنا بہترین تیار ہوا ہے اور اس کے ہم چھوٹے بڑے بلوکس اپنی ضرورت کے حساب سے کاٹ کر ان کو کلنگ ریپ میں پیک کر لیں گے اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑے گی ہم اس کو استعمال میں لائیں گے اور جس امیزنگ ٹپ کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کیک بیک کرنے سے پہلے جب آپ کیک مولڈ کو تیار کرتے ہیں تو اس کو پہلے آئل سے گریس کرنے کے بعد نیچے اور سائیڈوں پہ بٹر پیپر لگاتے ہیں یا سوکھا میدہ چھڑکتے ہیں تاکہ بیکنگ کے بعد کیک آسانی سے مولڈ میں سے باہر نکلائے لیکن اگر آپ کیک مولڈ کو پف سے گریس کریں گے تو پھر مزید کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بیکنگ کے بعد کیک بڑی آسانی سے مولڈ سے باہر نکلائے گا یہ جو دوسرا بلوک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا بزار کا خریدہ ہوا پف ہے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم دونوں پف کے ساتھ پہلے بنائیں گے اور دونوں کا رزلٹ آپ کو دکھائیں گے اور پھر آپ نے ہمیں کمیٹس میں بتانا ہے کہ دونوں پف میں سے کس کا رزلٹ زیادہ بیسٹ ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے گروہ لوگا رکھیں بہت سا خیال اور مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ